بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بلا گلبہ کرم اور فضل سے شروع کرتے ہیں امید کافی ہے آپ لوگ خیر خریت سے ہوں گے رات تقریباً میرے خیال میں کون نو ساٹھے نوم بجے میں نے ڈیلیوری بند کر دی سی اور ٹوٹل میں نے ڈیلیوری کی تھی آٹھ ابھی چھے پینتیس پہ میری آنکھ کھلی ہے اور سات بج کے پندرہ منٹ میں میرے خیال میں ایک ڈیلیوری میرے پاس آئی ہے دس پندرہ منٹ آگے بھی اسے ہو جاتے ہیں آرڈر ہے کڑک منکیش کا اور یہ دینا ہے ولاجو مال کے سامنے سیکنڈ سگنل ہے اس کو رائٹ کر کے کسٹمر کی طرف دو تین ڈیلیوریاں کروں گا ناشتہ کر کے انشاءاللہ پھر میں نے جانا ہے آج کیریج کے آفیس کیونکہ سنونو کی ہائرنگ بند ہو رہی ہے ان کی ویب سائٹ پر ان آنسمنٹ ہو گئی ہے جہاں پہ ہم ڈیٹا ڈالتے ہیں ڈرائیورز کا ان کو ہائرنگ کے لیے ان کی پاسپورٹ کی کوپی لائسنس کی استعمارہ اور آئی ڈی پاسپورٹ وہاں پہ وہ لکھا آ رہا تھا کہ اس مہینے کی اکتیس طریق کو ہائرنگ بند کر رہے ہیں ہائرنگ بند ہو گی تو پھر زیادہ سی بات ہے پھر لڑکوں کو کیریج میں لگائیں گے کیریج کے بعد پھر رفیق کو ٹچ کریں گے اور رفیق کے بعد پھر ڈیلیور ہو جائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ڈیلیورو کو ڈیلیورو کا کنٹریکٹ لینے کے لیے تھوڑی تیاری کے ساتھ جاؤں گا میں ایسے میں گیا نہیں میں آفس گیا ہونا ان کو میں نے ٹچ کی ہے تو یہاں سے میں ٹی اٹھاتا ہوں ٹی اٹھا کے سات کلومیٹر ہاں سات ایک کلومیٹر ہے وہیں پہ جا کے پھر میں نے دینی ہے سنو نو زیرو سیون ایٹ ملک ویڈ جنجر ٹھیک ہے ان کی میں ڈیلیوری اٹھاتا ہوں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اور ابھی میں جا رہا ہوں کیا نم ہے کسٹمر کی لوکیشن پہ اور میں نے یہاں پہ دو کیریج کی گاڑیوں والے ٹریور تھے تھے ان سے میں نے کیریج کی لوکیشن بھی لے لیے تو وہ بتا رہے ہیں مجھے کہ الاندلوس ایک پیٹرول سٹیشن ہے اس کے ساتھ ہی بیلڈنگ ہے کوئی یہاں سے تقریباً کوئی بائیس کلومیٹر شو کر رہا ہے کیا نم ہے وہ اندلوس ہیں دوہا سائٹ پہ تو نو بجے تک انشاءاللہ ناشتہ وغیرہ کر کے نا میں اس طرف نکل جاؤں گا ظاہری سی بات ہے وہ ایک دن میں تو کونٹریکٹ نہیں رکھتا ہوگا نا ان سے بات چیت کرنی پڑے گی تھوڑی بحث کرنی پڑے گی ریٹس کے اوپر تھوڑی بحث کرنی پڑے گی تو پھر جا کے انشاءاللہ کونٹریکٹ ہوگا ہمارا کیریج کے ساتھ لیٹس سی انشاءاللہ امید اچھا ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ جنبی ہو جائے گا اس کے ساتھ جتنے لڑکے پھر دوبارہ بار بار ٹچ کر رہے ہیں کالز کر رہے ہیں اصل میں لوگوں کے پاس بائیکس نہیں ہیں بائیکس ہوں تو کافی سارے لڑکوں کے ہیرنگ ہو جاتی لیکن مین چیز ہے یہ ہے کہ بائیکس یہاں پہ بہت مہنگی ہیں اور دوسرا یہ کہ انسٹالمنٹ پہ ملتی نہیں ہے بیچ میں مجھے کال آئی تھی انسٹالمنٹ کے لیے لیکن پیمیٹ کا ایشو ہے پیمیٹ میں یوز کر چکا تھا تو ابھی انشاءاللہ آج میں بلکہ ہاں میں نے آفس بھی جانا ہے اپنے پی آروں کے بزن میں نئی کمپنی بنا رہا ہوں یہ کمپنی سے میرا گزارہ نہیں ہو رہا وہاں پہ میں نے سکیڈیچر کرنے اور شاید ان کو پھوڑی 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 پیمیٹ دینی پڑ دے وہ دے ہو تو ہوں گا اٹھو کام لازمی کرنے میں بھی پھر شام کو یہ آن لین ہوں گا لیکن ساتھ ساتھ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کروں گا جی آرڈر اٹھا کے گیٹ کے ساتھ رکھ دو کیونکہ بعض اوقات ان کے ہاں شاید میڑ وغیرہ نہیں ہوگی تو یہاں بھی میں رکھ دیتا ہوں اس کو میں بند کر دیتا ہوں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ آرڈر پیڑ ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں رکھ دو ہم خود ہی اٹھا لیں گے تو گیٹ لاک تھا اس نے اپن کیے اب پھر دوبارہ لاک ہو گیا چلو صحیح ہے جلدی جلدی آرڈر ہو گیا نہیں تو پھر اس کا پیڑ کرنا پڑتا ہے اس کی میڑ کا اٹھا لیا ہے جے کہاں کا بہت لمبہ لے کے جارہے ہیں ویلاجو مال میں آیا تھا میں اور کاشتا کوئی ریسٹورنٹ کا نام ہے وہاں سے میں نے اٹھا اٹھا ہے اور یہ دن ہے میرہ میں جانا بھی میں نے ادھر ہی تھا مائزر میں سالو میرہ میں دے کے پھر واپس آجاؤں گا مائزر میں پھر آکے تیاری کرتا ہوں اور پھر کیریج کی آفیس جاتا ہوں انشاءاللہ یہ سارا جو جتنا بھی پارک ہے یہ بہت بڑا ایریہ ہے تقریباً کوئی میرے خیال میں کوئی سو اکڑ کے قریب شاید ہوگا یہ پارک ہے یہاں پہ لوگ ٹائم پاس کرنے آتے ہیں یہاں پہ کافی سارے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ ہیں سبزہ ہی سبزہ ہے شام کو بڑی تھنڈی ہوا چلتی ہے اس کے اندر بہت ہلکی لائٹ ہوتی ہے انجوائے کرنے کے لیے اتنی بڑا زیادہ کو لائٹ نہیں ہوتی ابھی بھی فیملیز گھوم رہی ہیں یہاں میں سختی بہت ہے شاید کبھی کو ویڈیو بنانے کا موقع مل جائے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا یہ یہ نیا ہے میرے پاس یار سٹینڈ جو ہے نا بھائی کا وہ ٹوڑ گیا ہے اب وہ اس کو لگاتا ہوں شکر ہے کہ میں نے سپیر رکھا ہوا ہے بیک کے اندر اس کو لگوا کے نا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں یہ ہے یہ ہے بھائی یہ لگا دو یہ یہاں سے نا ٹوڑ گیا ہے یہ اس کے اس کے اوپر بال ہوتا ہے یہ بال جسٹم ٹوڑ جائے تو اس کو پھر رموو کرنا پڑتا ہے میں نے ہینڈل یہ لگوا لیے ابھی سٹ ہے لیکن بہت ہونچا لگا لیے میں نے اس کو چلو بعد میں اس کو سٹ کرتے ہیں انشاءاللہ میٹر بھی دیکھنا ہوتا ہے نہیں کتنی سپیڈ کے اندر بننا جا رہے ہیں تو بعض کو زیادہ سپیڈ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیمرہ ہوتا ہے روڈ کے اوپر کیمرہ واج سکتا ہے واج سکتا ہے کیمرہ آپ کو تو اس لیے میٹر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے ابھی میں جا رہا ہوں ہوتل پہ ناشتہ کرتا ہوں ناشتہ کر کے تھوڑی تیاری کرتا ہوں تیاری کر کے پھر میں جاتا ہوں کیریج کے آفیس وہاں پہ بات چیت کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹائم ملا تو جائیں گے کہاں ڈیلیوری پہ میں نے دو تین کام کرنے ہیں آفیس جانا ہے کیریج کے آفیس جانا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور جگہ پہ جانا ہے ایک جگہ پہ میں پیمٹ لینی ہے پھر دوسری جگہ پہ پیمٹ کرنی ہے ہمارا ٹائم ایسا ہی گزر جائے گا دوست یہ رہا ہے اس ٹائم میں کیریج آفیس جا رہا ہوں لوکیشن میں نے لگا لی ہے تیاری شریع کر لی ہے اور تقریباً کو سترہ کلومیٹر شو کر رہا ہے لیکن میں شارٹ کٹ ماروں گا شاید دو چار کلومیٹر کو فارک پڑ جائے وہ جانا پڑے گا مجھے اللہ اللہ کرے قطر ٹائم سکول والا لسہ یہ دوسرا جو ہے یہ گھمہا کے لے کے جا رہا ہے مجھے یہ بہت لمبا پڑے گا مجھے پانچ پانچ کلومیٹر قد مجھے آئی ڈی آئے کے فرق پڑ جائے گا دوسرا میں نے کوپی نہیں کروائی ہے کیا نام ہے اس کی اپنے ڈاکومنٹس کی خیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج اگر ہوتا ہے تو چیک بک لے کی جا رہا ہوں کمپنی کی چیک شک دے دوں گا ان کو پروسس کر دیں گے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ لیئر فینل میں اسی سگینل پہ پہنچ دیا ہوں اس کو بجنے لیفٹ کرنا ہے اور پھر فرسٹ رائٹ کرنا ہے سامنے مجھے پیٹرول پام نظر آ رہا ہے تو ایک تو پیٹرول میرا ختم ہے وہ میں نے اس کو فیل کرانا ہے شروع شکر ہے آگیا ہے خدرتی تو تقریباً کو دو پوائنٹ بچے ہوئے تھے اس کے اس کے اس کے پہلے فول کرواتا ہوں پھر جاؤں گا میں اس کے کس کے آفیس یہ کیریٹ کے آفیس یہاں سے یہ بچی کیریر آئیٹ کرو ہمارو مجھے لگتا ہے رشبہ ہوں ہمیں پیٹرول 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 مجھے لگتا ہے ایسا اس کو فول کرواتے ہیں اس نے یہی میں بتایا تھا کہ اوپر دیکھنا کیریٹ لکھا ہوگا کیریٹ کیسا ہے بوس فول ہاں نورمل فول فول نورمل اس کو میں فل کروا گیا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں مجھے پوچھا ہے یہ جو فلنگ آ رہا تھا یہ سامنے وہ کہتا ہے سیکنڈ فلور پہ جاؤ آفیس ہے ان کا تو میں بائیک کو جو ہے پیچھے پار کرتا ہوں بیک سائیڈ پہ اور بیک سائیڈ پہ اگر نہ پار کروں تو سامنے بھی مجھے لگتا ہے کہ جگہ ہے یہاں پہ پار کر دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پھر ان سے مل مل کے ملتے ہیں انشاءاللہ یار ابھی کیریج آفیس میں ہو گئے ہوں تو ان کی چھوڑی سے ریکوائرمنٹس تھی ہیں وہ میں نے پوچھ لئی ہیں ان سے اور نمبر انہوں نے میرا لے لیا ہے باتچیت ہوگی انشاءاللہ جلدی وہ رابطہ کریں گے مجھ سے تھوڑا سمیں لیٹ ہوں تین چار چار دن وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لیٹ آئے ہیں پہلے آتے تو آپ کا کونٹریکٹ کر دیتے لیکن کوئی ایشو نہیں ہے ان کو ضرورت پڑے گی دوبارہ تو انہیں ڈیں گے موقع انشاءاللہ ہوئے ہوئے جلد آگیا ہوں میں پہلے یہ یوٹن بتا رہا تھا ابھی یہ کہاں کیسے بتا رہا ہے پہلے یہ یوٹن بتا رہا تھا بھائی ابھی یہ بتا رہا ہے کوئی اور چیز چلو اس کو لیفٹ مارتے ہیں تب بھی ٹھیک ہی ہے پیچ کے نیچے جا کے پہنچیں گے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ملتے ہیں میں سنونا کی آفیس جا رہا ہوں کیونکہ آج جو جن لگوں کی ٹریننگ ہوئی تھی نا تین بندوں کی ان کے بیگز لینے ہیں وہاں سے میں نے فارم بنانا ہے فارم بنا کے سیدھا پھر میں ان کے ویئر آفز جاؤں گا اور ویئر آفز سے میں نے سمان اٹھانا ہے پھر روم میں آؤں گا روم سے پھر دوبارہ میں نے جانا ہے اپنے آفیس وہاں پہ میں نے سکنیچر کرنے ہیں ایک دوسری کمپنی بنا رہا ہوں آپ کے حساب لوگ کے سامنے ہیں بس ٹائم میں سے ہی پاس ہو رہا ہے وہ صرف ڈلیورییں کی ہیں دن کے اندر آج تو میں بھول گیا تھا کہ میں رفیق کے آفز چلا جاتا لیکن میں نہیں جا پایا ابھی مجھے یاد ہے کہ جانا چاہیے تھا شوالے پھر ابھی پھر جانا پڑے گا سیچر ڈے یا سنڈے پھر جاؤں گا انشاءاللہ ہائرنگ انشاءاللہ اب دوسری کمپنی جسٹم سٹارٹ ہوگی پہلی کمپنی کے بھی کھوٹا کلیر ہو جائے گا پھر دوبارہ اپلائی کریں گا دس بی دس بیس ہر مہینے ہوں گے نا انشاءاللہ ٹارکٹ ہے کہ سو بندہ ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے تو پھر یہ ہے کہ آفیس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ ابھی میں سنونوں کے آفیس جاتا ہوں وہاں سے فارم بنا ہوں گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ یہاں میں سنونوں کے دفتر سے سنونوں کے ویرس پہ پہنچ چکا ہوں اور یہاں سے میں نے تین بیگ تین ہلمٹس اور تین شرٹس اٹھانی ہیں شرٹس ان کے پاس ہے نہیں پہلے بھی انہوں نے نہیں دی تھی تو اس میں بولا ہے کہ آپ کو ابھی بولیں مل جائے گی پھر میں انشاءاللہ یہاں سے اٹھاتا ہوں یار انہوں نے لین بنائی یہ جگہ کی بہنی تو یہ ہے انڈسٹرللے رہی ہے ٹوٹ ٹوٹ ہے اوپر سے لائنوں میں انہوں نے گاڑیاں تھرائی ہوئی ہیں ملتے ہیں پھر انشاءاللہ دو بیگ میں نے مکھائی میں ہیں ایک میں نے ہنکیا ہوا ہے اور اس میں کیا نام ہے پیچھے جو بیگ ہے اس کے اندر ساتھ ساتھ شرٹس ہیں اور اس میں اس تین ہیلمٹس ہیں شرٹس انہوں نے پرانی دیئے ہیں لیکن چلو دیئے دیئے ہیں اب پتہ نہیں ان کا سٹاک نیا کب آئے گا اصل میں ہیرنگوں نے کافی کر لیا ہے اس کو دباتے ہیں ایک کو پھر آگے رکھتے ہیں ایسے کیا کریں پھر مجبوری ہے بھائی لے کے جانا پڑے گا اس سے اس کے اوپر میں بیٹھوں گا اور یہ آگے رکھوں گا پیچھے ایک لگایا ہوا ہے میں نے یہ کہ کیلے دیکھر چاہے کیا اگر آپ کو ہمارے درمی بات ٹھیک ہے آپ کو شکریہ کریں؟ جو صورت کے لئے صورت کے لئے نہیں صورت کے لئے صورت کے لئے یہ کیا؟ کیا؟ میں رہتے ہیں میں میں ایک حساب ایتو چینل اوہ آپ کیا؟ آپ کو رہتے ہیں؟ مجھے یہ رہتے ہیں مجھے بائی سیو بیٹھے اچھا جی تھوڑا سا مشکل تو ہو رہا ہے چلانے میں لیکن ٹھیک ہے ابھی میں کیمرے کو تھوڑا بند کر دوں گا آہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں پہاڑی کی اوبر بیٹھا ہوں ہمارے ہانا ہمارا ایریا ہے وہ تھوڑا گاؤں ٹائپ ہے اور وہاں پہ نا لوگ جسٹم گھاس کٹتے ہیں نا تو وہ ایک آہ تہہ بناتے جاتے ہیں بائک کے اوپر تو وہ ایک بڑی تہہ بن جاتی ہے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اور بائک چلا رہے ہوتے ہیں آج میرا سیم بھی وہی سٹائل ہے پہلے بھی میں ایسے لے کے گیا تھا پہلے تو بہت مشکل لے کے گیا ہوں یار تقریباً کچھ چار بیک تھے اور مجھے پتہ ہے کہ میں اس کو کیسے کیری کر کے لے کے گیا ہوں ابھی تو تین ہیں آج میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کیونکہ کل جمعہ ہے فرائیڈے اور کل اس میں بند ہونا تھا اگر کل لوگوں لڑکوں کی آئی ڈی آ جاتی تو کل کا دن ان کا میس ہو جاتا تو اس لیے میں نے سوچا یار جا کے لے ہی آتا ہوں اور ابھی اس کا ویروس کا ٹائم بھی بند ہو گیا ہے ویروس والے بندے کا منیجر کا نمبر میں نے لے لیا ہے اس سے گپ شپ کی ہے اور یہ گپ شپ کی ہے اسے تھوڑا سا رہ گیا ہوں میں رہ گیا ہوں میں یہاں سے باروں بار چلتے ہیں اس کا نمبر لے لی ہے گپ شپ کی ہے اس کو بتایا ہے میں نے یوٹیوب چینل ہے یہ وہ تھوڑا سا مکھن مارا ہے اس کو اس نے کہا یار مجھے ورسپ کرنا میں آپ کو فالو کروں گا ریلیشنز دیکھیں بنانا پڑتا ہے اور ریلیشنز ایک دم نہیں بنتا بار بار جانے سے بنتا ہے یہی مارکنگ مارکٹنگ کا اصول ہے جو لوگ مارکٹنگ کرتے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ابھی روم پہ جاؤں گا روم سے پھر اس کے بعد میں پی آر ہو کے آفس جاؤں گا وہاں پہ میں سائن کرنے ایک کیٹیگری بنا رہا ہوں لیموزین کمپنی کی تو اس کے بعد پھر واپس آؤں گا روم پہ تب تک نماز کا ٹائم ہوگا کھانے کا ٹائم ہوگا کھانا شانا کھا کے شاید ایک دو دو دیگری ہیں کریں گے پھر اس کے بعد سو پھر چل سو چل وہی کام وہی چیزیں ڈیلی کی روٹین ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اوپری یار آفس کا کام مکمل ہو گیا ہے میرا اور انشاءاللہ سندے تک جو ہے نا وہ کمپنی کا پروول آجی گی اور ابھی میں جا رہا ہوں ایک توس کے ہاں اس سے پیمیٹ اٹھانی ہے وہ اٹھا کے پھر گھر جاؤں گا نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے نماز نہیں پرس کر اب وہیں پہ جاتا ہوں انشاءاللہ نماز پرسیں اور کھانا بھی شاید وہیں پہ ہو جائے میرا اس کے بعد پھر میں گھا رہا ہوں گا مشکل ہے آج مجھے لگتا ہے کہ دلیوری نہیں ہوگی کیونکہ وہاں سے میں لیٹ ہو جاؤں گا پچھلی بار بھی گیا تھا تو تین چار گھنٹے وہاں پہ لگ گئے تھے مجھے آتے آتے ابھی بھی جائیسی بات ہے کتنا ٹائم مجھے لگ جائے گا تو آج ڈلیوری ڈلیوری ہم نہیں کھیل رہے دو صبح سے وہی ڈلیورییں کی ہیں بس لگا ہوں یار یہ کسی طریقے سے کام ہو جائے نا کیونکہ رش بہت ہے میرے پاس اور ویزا نہیں ہے اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا ہوں اس کے کونٹریکٹ ویزا نکالیں وہ دونوں کے لیے اچھا ہوتا ہے انپلائر کے لیے اور کمکنی کے لیے بھی تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا ہو جائے گا ہستا ہستا انشاءاللہ باقی دیکھتے ہیں تقریباً رات کے ساڑھے دس بچ چکے ہیں اور ابھی میں فری ہو کے واپس جا رہا ہوں ہوم پہ سارا دن پس اسی محسوسیات کے اندر گزر گیا ہے تو امید کرتا ہوں آج کا علاق آپ لوگوں کو پسند رہا ہوگا پسند رہا تو لائک کریں شیئر کریں اور جو لوگ نئے ہیں ہم سے گزارے شایر کریں چینل کو سبسکائب کریں کوئی بھی کوسٹن ہو ضرور پوچھ سکتے ہیں جتنا میرے علم کے اندر ہوگا انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے آل انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ کیا ہر پریج سے گزر رہا تھا تو مجھے اچھا نظارہ ملا میں نے کہا چلو یہ ایڈ کرتا چلو بڑی پیاری پریج ہے تقریباً میرے خیال میں دس کلومیٹر کی ہو گئی ہے ساری پریج پریج ہے